جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ آج میں نے کہا درہا ریلیکس محول میں ایک ویڈیو جو ہے وہ بنائی جائے آٹھ اپریل کو آنے والا جو سورج گرہن ہے اس حوالے سے میں یہ آج ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ کو ابھی بھائی مجھے راستے میں پوچھ رہے تھے یوسف بھائی کہ علی بھائی یہ جو سورج گرہن اور چاند گرہن کا یہ جو مطلب کیا اس وقت چکر چلا ہوا ہے تو اس حوالے سے میں پہلے بھی کئی جو ہے نا وہ اپنی ویڈیوز میں میں بتا چکا ہوں کہ سب سے پہلی چیز سورج گرہن اور چاند گرہن یہ دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی جادوگر اگر موجود ہے نا یہ اس کے لیے گولڈن ٹائم ہے جادوگر سے مراد ہر وہ شخص ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور اللہ اور دین اس کی مخالفت میں کھڑا ہے اس کی مخالفت میں سب سے زیادہ اس وقت جو کھڑے ہیں وہ اہلِ یہود کھڑے ہیں اہلِ یہود کا یعنی یہودیوں کا ایک کونسپٹ ہے کہ جب بھی سورج گرہن یا چاند گرہن ہوگا ان کے لیے یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے لیکن مسلمانوں کے لیے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یعنی یہ وہ نشانی ہیں جو بیان کر دی گئی ہیں ٹھیک ہے اور اور پھر اس کا تعلق جادوگروں کے ساتھ کیسے ہے اب جادوگر جو ہیں وہ اس دن کا یا اس رات کا اگر چاند گرہن ہوگا تو اس رات کا اور اگر سورج گرہن ہوگا تو اس دن کا ان کو صدیوں انتظار کرنا پڑے تو وہ اس کا انتظار کرتے ہیں اس کا جو وقت ہے یہ وقت ان کے لیے گولڈن ٹائم ہے سونے کے بھاؤ جو ہے نا یہ وقت ان کے لیے اس چیز کا تائیہ ہونے اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھی یہ اس کے لیے اتنا مطلب کیوں انتظار کرتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو سورج کے پجاری تھے ٹھیک ہے سن رہے بات ملکم اور آج بھی سورج کے پجاری موجود ہے جو صرف سورج کے اگتے ہوئے اور سورج کے ڈوبتے ہوئے بھی عبادت کرتے ہیں اور جب سورج بالکل سطح کے برابر آ جاتا ہے یعنی اس کا جب سایہ انسان کے ختم ہو جاتا ہے تب بھی اس کے عبادت کرتے ہیں یہ کون سے ان کا کس مطلب سے تعلق ہے یہودی ہیں عیسائی ہیں کون ہیں یہ ان کے مطالق مجوسی کہا جاتا ہے انہیں اور مجوسی بھی اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ آگ کے بجاری ہیں اور سورج کی جو تپش ہے یا سورج کی جو آگ ہے یا سورج کی جو گرمی ہے اس کے ساتھ ان کو ریلیٹ کیا جاتا ہے ان کے ساتھ ان کو ملائے جاتا ہے اب جو جادوگر ہے وہ ہمیشہ عام دنوں میں بھی یعنی سورج گرہن کے بغیر بھی وہ سورج کے نکلتے ہوئے سورج کے بالکل درمیان میں اور سورج کے غروب ہوتے ہوئے ان تین اوقات میں جادو کرتا ہے عام دنوں میں بھی اگر کوئی جادو اس نے کرنا دے تو تو وہی اوقات ہیں جسے زواز پرکتا ہے ہاں یعنی یہ وہ اوقات ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع کیا کہ اس میں آپ عبادت نہیں کریں کوئی بھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ الومیناٹی کے جناع یعنی جو جادوگر ہیں ان کے جتنے بھی جادوگروں کے جو سر ہیں وہ سارے سورج کی آگ اور اس کی گرمی سے وہ تشبیح دے کے اس کی تصاویر بناتے ہیں مثلا اگر بکرے کا سر ہے تو اس کے اوپر بھی وہ ایک روشنی جو نا وہ ضرور ڈالتے ہیں ایسی جس کا تعلق سورج کے ساتھ ہوتا ہے اب آٹھ اپریل کو کیا ہوگا یہ تو سب سے پہلے ہماری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے علم میں کے کیا ہوگا دنیا نے اتنی ترقی کر لی سائنس نے ترقی کر لی کہ اس نے موسم کے چاند ستاروں کے اور ان کے جو گھومنے پھرنے کے جو احوال ہیں اس کا علم حاصل کر لیا اور وہ بھی علم ہم یہ کہتے ہیں کہ علم الانسانہ مالم یعلم اللہ نے علم ان کو وہ دیا ہے جو وہ نہیں جانتے تھے اب مسلمان ہیں بہت سارے ایسے مسلمان سائنسدان گزرے ہیں سبحان اللہ کہ جن سے اللہ تعالی نے بڑے بڑے اس امت کی خیر کے لیے اللہ نے بڑے بڑے کام لی ہیں لیکن بدقسمتی اور بدبختی یہ ہے کہ مسلمانوں نے ان علوم کو چھوڑ دیا کفار نے ان علوم کو اختیار کر لیا جس کی وجہ سے آج وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور مسلمان جو ہیں وہ پستی کی راستے کے طرف جو ہم بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں فطروں میں مبتلا ہو گئے اب اس آٹھ تاریخ یعنی آٹھ اپریل کے سورج گرہن کے ساتھ ہر اس مسحور انسان کا تعلق ہے جس کے اوپر جادو کیا گیا ہے مثال کے طور پہ ابھی اگر کوئی جادوگر اس وقت یہ جادو کرتا ہے اس دوران تو آئندہ آنے والے آٹھ سے دس سال یا پندرہ سال یا آئندہ جب تک دوبارہ سورج گرہن نہیں لگتا بات غور سے سمجھ رہے ہو کہ آئندہ جب تک دوبارہ سورج گرہن نہیں لگتا تب تک یہ جادو جو ہے وہ تجدید ہو جائے گا رینیو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس ٹائم کے لیے جادوگر جو ہے وہ بہت انتظار کرتے ہیں اب اس میں ہمیں کرنا کیا چاہئے ایسے شخص کو ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ آپ نے جب سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو تو آپ نے کیا کرنا نماز پڑھنی کھلے میدانوں میں نکل جائیں کھلی جگہوں پہ نکل کے آپ نے نماز ادا کرنی کہ آپ نے اللہ کی ان نشانیوں سے عبرت پکڑی گئے نہ کہ آپ نے اس ان نشانیوں کے آپ آگے اپنے آپ کو سربسجود کر دینا یا ان نشانیوں کے آگے آپ نے خوف اور کسی قلق میں مبتلا ہو جانا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے اندر ایسا خوف پیدا ہو جائے کہ جیسے آپ کو یہ لگنے لگ جائے کہ نعوذ باللہ کہ وہ مطلب اس موقع آپ کے اوپر قیامت آگئی لیکن اگر کوئی دین کی سمجھ اور فہم رکھنے والا کوئی شخص ہوگا سب سے پہلے وہ کیا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی اس نشانی کو بطور عبرت کیونکہ بطور عبرت سے مراد یہ ہے کہ فعتبرو یا اولی اللہ سار اے آنکھوں والا عبرت پکڑو سب سے پہلے دو یہ کام کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا اللہ کی عبادت کرے گا سجدہ اللہ کے سامنے کرے گا اور اپنے آپ یعنی استغفار کسرت سے کرے گا اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرے گا لیکن اس کے مقابلے میں جو دوسرا شخص ہے جو جادو کرے وہ کیا کرے گا وہ صریحا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا وہ مسلمانوں میں بہت سارے اللہ معاف کرے ان کو مسلمان کہنا تو نہیں شایئے وہ کیا کریں گے جی اس دوران بہت زیادہ جادو اور عملیات کے کاموں میں اپنے آپ کو پیش کریں گے اس میں جانوروں کی قربانیاں کریں گے خون جانوروں کا لے کے اپنے جسموں کے اوپر لگائیں گے اپنے آپ کو شیطان کی عبادت میں لگا دیں گے وہ جتنی دیر سورج گرہن رہے گا اور اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ جتنے اس قرعہ ارض کے اوپر زمین کے اوپر جتنے بھی جادو گر ہیں ان کی جو کیے گئے جو جادو ہیں ان کو تجدید یا ان کو رینیو یا ان کو مضبوط اور پختہ کرنے کے لیے پوری زمین کے اوپر ابلیس کے کرندے اور شیطین جو انہیں وہ پھیل جائیں گے اور ہر اس شخص کے ساتھ جا کے معاملہ کریں گے جو اس موقع کے اوپر شیطان کی عبادت میں مصروف ہوگا نمبر ایک ایک تو یہ ہو گیا کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے دوسرے نمبر پہ جتنے وہ لوگ ہیں مثال کے طور پہ اس دوران جو متاثر ہیں اب بچنا کیسے ہے اس ظاہری بات ہے جو جادو تجدید کرے گا کسی کا جادو آج ہوا ہے وہ جادو اس جادو سے بچنے کے لیے اپنے گھروں میں اپنے آپ کو بند کر لیں قید کر لیں خاص طور پر وہ لوگ جو متاثر ہوتے ہیں اور ایک بڑا تباہم پرستی ہے کہ بھئی اگر سورج گرہن لگ جائے تو سورج کی طرف آپ نے دیکھنا نہیں ہے سورج کی طرف غور نہیں کرنا اور اللہ خیر کرے جس دن میری باپسی کی فلائٹ ہوگی تو اس دن شاید مجھے راستے میں دوران سفر سورج گرہن مجھے ملے راستے میں تو اگر ایسا کوئی سین نظر آیا تو میں انشاءاللہ اس کی بھی کلپ بناوں گا انشاءاللہ ضرور کیونکہ وہ ظاہری بات ہے کہ اس ٹائم پہ شاید ممکن ہے کہ وہ ایسا ہمارے سامنے وہ آ جائے بہرحال اس کا جو وقت کا جو تائین ہے وہ میرا خیال ہے کہ یہاں پہ سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق رات کے ٹائم ہے مطلب رات کو یہاں پہ تو زائدی بات ہے وہ نظر نہیں آئے گا لیکن جن علاقوں میں دن ہوگا مثلا یورپ ہے امریکہ ہے میں آج خبر پڑھ رہا تھا کہ امریکہ کی جیلوں میں بہت سارے قیدیوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارا ازادتی حق ہے ہمیں سورج گرہن کو دیکھنے کی اجازت دی جائے جیل کے اندر کے قیدیوں نے بہت زیادہ شور شرابہ کیا ہے کہ ہمیں نکال کے دکھایا جائے اصل میں وہ دیکھنا ہے اس لیے نہیں چاہتے کہ سورج گرہن کیسے ہو رہا ہے ان میں سے اکثریت جو ہیں وہ شیطان کے پجاری ہیں اور الومیناٹی کے ممبر ہیں اور اس ٹائم پہ جتنا زیادہ ہو سکے گا الومیناٹی کے ممبر اپنے آپ کو شیطین کے سامنے سجدہ جو ہیں وہ وہ کریں گے لازمی ان کے سامنے اور بس اللہ اللہ ہمیں معاف فرمائے اب کرنا کیا ہے ایک تو اپنے آپ کو گھروں میں قید رکھیں گھر سے باہر مت نکلیں نمبر ایک نمبر دو عبادت کریں خواتین جو ہیں وہ گھروں میں رہیں مرد حضرات اگر نماز کا احتمام کیا گیا ہے مطلب اجتماعی سطح کے اوپر تو اپنے گھروں سے باہر میدانوں میں نکل کے وہ نماز پڑھیں جیسے نماز استسخاہ جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے اسی طرح کھولے میدانوں میں نکل کے نماز بڑھیں اور استغفار کی کسرت کریں استغفار کسرت کے ساتھ کریں اس دوران یہ جو کہا جاتا ہے کہ سورج کی طرف کوئی دیکھے گا تو اندہ ہو جائے گا یہ بالکل تواہم پرستی ہے اس دوران یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دوران اگر زمین کی مٹی اٹھا لی جائے تو مرگی کے دورے والے کو کھلا دی جائے یا پھلا دی جائے یا اس کے ماتھے پہ لگا دی جائے اس کا مرگی کے دورہ ٹھیک ہو جاتا ہے یہ تواہم پرستی ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ اور پھر یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے خاص طور پر سورت القمر کی سورت القمر ٹھیک ہے اور سورت الانشخا اس کی تلاوت کی جائے یہ ایک تجربہ ہے مطلب یہ کسی حدیث میں نہیں بیان کیا گیا کہ آپ نے اس دوران یہ پڑھ نہیں ہے لیکن یہ چونکہ اللہ کی نشانیاں ہیں تو یہ ایک تجربہ تھی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ قرآن کریم کو اگر آپ یہ دو سورتیں نہیں پڑھ سکتے تو قرآن کریم کہیں سے کھول کے کہیں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں اس میں تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں اس چونکہ قرب قیامت ہے اور بہت فتنیں تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے اور باقی میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت زیادہ اس کے اوپر احتمام کرنا چاہیے کہ ان چیزوں کے متعلق ہمیں معلومات ہونی چاہیے تاکہ ہم لوگوں کو اگاہ کر سکیں اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والے وقت میں فتنوں سے اللہ تعالیٰ بس محفوظ فرمائے زیادہ اللہ خیر السلام علیکم